اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسیقی 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 حاجدہ رکن منا دیتا سبحان اللہ قدی بیٹے نو زبا کر رہنے اور ایک قربانی کرنا مسلمان صحبہ سرطہ تے تو اس واسطے سنت ابراہیمی ادا کرنا واجب قرار دیتے گئے جڑا طاقت رکھتا ہے تو گویا یہ مقام یہ نہیں ملے یہ مقام اللہ لکل عزت نے یہ نہیں دے دیتے بلکہ بڑے بڑے پاپڑے پیلنے پاہے عام دنیا دیا رواج ہے رسم و رواج دے مطابق راستانہ پڑھنے آئے لیلہ مجنودی سسی کنودی کہ اپنے عشق دے رج اتنے مگن سند کہ انہوں کو دنیا دے خبر نہیں ہوں دی اور مجنود لوگ پتھر مار دے سند مجنود لیلہ دے اٹھلیاں دے کتاں دے پیر چندہ سی کوئی پچھتا ہے کیوں چندہ ہیں کتیاں دے پیر دستہ سی کہ تسی اپنی اکھنال ویک دے اور میری اکھنال ویک ہو کہ میری لیلہ دے کلی جو گزردہ ہے اس واسطے میں اس نسبت کو دیکھ کے اس دے پیر چندہ ہوں یعنی عشق کے مستعفنم اور اللہ نے بلعزت انار عشق عشق حقیقی خود میری آرکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اور رسول اللہ پیار کرےنا وہ غربت تنگی مسیبت مفلسی واسطے تیار ہو جائے اس میں غربت بھی آئے گی وہ مسیبت بھی دیکھے گا تنگیاں بیٹھے گا اس ساری چیزیں جدو پر داکھ کر لے گا تو پھر اللہ رب العزت مقام بھی عطا کر دے تو سامین اسی بکر حضرت ابراہیم علیہ السلام عابدہ ماں مبارک ابراہیمیں اور اقراہام ابراہم اور برہمتن برہمہ یہ بھی آپ اس ناؤں دنال ہی آپ نے بکارے آجابہ سے آپ دے والد مبارک والد گرامی دے نام تارک سیف اور والدہ دے نام نونان جدید ترین تحقیق دے مقامی آب دی بلادت باس آدب سن دو ہزار اکسو سٹھ کاف مین بابل دے شہر اور پہ بچ ہوئی اور جدید جو غرافیہ دے تو بارناک اس شہر دا ہون جیڑا ناہیں ایراک ہے یعنی ایراک ہے تو سامینے سے بکار کرتے ہیں گل کرنے دا مقصد ہے بے کہ جناہ دی سنت اسی ادا کر دی ہیں آؤنا آئے انا اللہ رب العزت دے نال عشق دی لاؤ کے میں لگائے اللہ تعالی دے نال انہوں دا پیار کتنا سے اسی کا فقط رسم ابراہیمی سمجھ کے یا اپنے نبی دی سنت سمجھ کے کر دی ہیں اور گوشت اس جگہ بیٹ دینے ہیں جتے پہلے قربانی ہوئی ہوئی ہے خودے قدی نہیں بیجیا جتے غریب ہوئے حالیٰ کہ حکدار غریب ہوتا ہے جس نے گھر قربانی نہ ہوئے اس کو دینا چاہیے بیر کیا وہ علیہ دا مسئلہ انشاءاللہ جمعہ شریعت شریف مسائل قربانی دے پڑھا کہ نا سبحان اللہ تو سامینے سے وقار حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تقریباً دو ہزار سال قبل باپل بھی حکومت عروج دیسی مالی اقتصادی فوجی عسکری قوت زبردست اور اتھے کھڑا بادشاہ ہی نا دولت بھی وجہ تو متقبر سے مغرور سی بادشاہ اور اس جناب بھد برستی نوام کر رکھا اور اپنا مجسمہ سوندہ بنا کرنا اپنا ہمشکل مجسم اس دربار تو رکھا ہویا سا اور جیڑا اس نے دربار تیارنا سے اس نے کہہ دا سا پہلے میں اس سجدہ کر پھر اپنی گلدہ یعنی وہ خدا بن بیٹھا خدا نے اس نے دنیا دی سلطنت تو لیتی لیکن تکبر اور غرور دی اندر اکل اس کو لو واپس لے دی جیدو اکل واپس ہو گئی تو خدا بن بیٹھا جیڑا دربار پہ آئی اس نے کبھی میں نے سجدہ کر دی ان قوم قبیلے والے سارے سلطنت والے جیدو دربار تیارنا اس نے سجدہ کر دی اور اللہ رب العزب نہیں اس نے توڑا نواز دی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بھیجے آپ نے سارے اندر سے آخر سب تو پہلے اپنے گھر والا اندر سے آخر یہ ساڑے خدا نہیں یہ جھوٹے خدا نہیں خدا ہوئیے وحدہ اللہ شریف سبحان اللہ بین کیف کسے دے زیر وزگل نباوے کیونکہ انہوں دے دنہ اور تماغہ دے اندر اہی پرستی رچ بس چکی اور آپ دے ہر بندہ مخالف ہو گیا حتیٰ کہ آپ دے اپنے رشتے لار چچر تک سارے مخالف ہو گئے کیونکہ آپ دے جڑے خاندان اللہ علیہ وسلم انہوں نے نمرو دے درباری مان چکے سے غلام مان چکے سے بیٹھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ربنی بہدانیت پرچار کر دے رہے لوگا نے نہ منیا پھر وہ وقت آیا آپ نے بھد توڑے اور آپ سکھ عزمیشہ آیا ویسے تو بڑی عزمیشہ آیا ساتھ عزمیشہ ایسے آیا کہ انسان دنگ رہ جابا پہلی عزمیش کہ نمرو نے آپ دے واسدے اگ جلائی اور پھر آپ نے اللہ ربول دوسری ازمیش آپ نے اللہ ربول عزت حکم دینا اپنے اکلوتے بیٹے نونیحال بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اونا دی بالداروں بے تنیت ناہا ایک جنگل بے بیان ویرانے دے اندر چھوڑ کے آئی پھر آپ دے آپ دے ازمیش آئی اب دے بیٹے نو زبا کر رہے ہیں اسے طرح ست ازمیش آئیس جنہاں عظیم تو عظیم ترسل جنہاں جنہاں آپ نے پاس کیتا اور انہاں پاس کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ ربول عزت تی بارگاہ جو یہ مقام آسل پہلی اسماعیل جدو آپ نے بھٹا کو توڑے آنا پھر لوگاں نے آپ دے نا لیا نمرو دے دربار دے گئے لے جایا گیا آپ نے سجدہ نہ کیتا نمرو کہتا ہے تسے میں نے سجدہ کیوں رہن کیتا آپ نے فرمایا میں اس لئے سجدہ کرتا جیڑا تیرہ ہیرہ بہت ایک شخص پوری دنیا دے اندر کوفر بہت پرستی ہو رہی بہت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ دی واحد نیت بیان کر رہنے اور صالح بادشاہ سامنے کھڑے ہو اللہ تعالی دی بہت بیان کر رہے کہ میرا رب ہو بے کہ جیڑا تیرہ بھی رب نمرو کہند ہے میں نہیں رب آپ نے فرمایا میرا رب ہو بے جیڑا مار بھی دی دی جی نہ بھی کر لی بہت یہ پنا آسان ایک مائمی کر لی نا فرمایا کرو مناظرہ ہو رہی ہے بے لو پچھے نا بھت کیوں توڑیا آپ نے فرمایا میں کی پتہ اس بھٹی کو بھچ درست دی کندے جی کل ہڑا کھڑا سا بھٹی دو جیڑا بھٹ کھل ہوتا آئی اس کو بھٹی دعا بھو بھول بھول بھی نہیں سکتے نفع کس چیز دا دے رہ تو آپ نے فرمایا میرا رب ہو بھی جیڑا نفع بھی دے رہی آئے انسان سن دا بھی ہے اور سن کے پوری بھی کر دا تو نمرو کہہ میں بھی رعب ماظ بللہ ماظ اللہ آپ نے جیڑے فرمایا اگر تو رب ہے میرا رب تو ماظ بھی جی نبی کرتا ہے وہ جناب دو کہتی لے آیا ایک سزائے موت سے اور ایک ریہا ہون والا سی جیڑا سزائے موت والا سی اس مور بری کر چھوڑا جیڑا ریہا ہون والا سی اس مار دیتا اور ذا مشرق تو تلوب کرتا مغرب نو غروب کرتا اگر تور بھین اس سورج نو مغرب تلوب کر دکھا خموش ہو گئے لا جواب ہو گئے ہونا تیج چاہی کہ گل من لے دے بس اپنا تکبر اور غرور تکبر اور غرور ایسا ہوسی کہ ایک بندہ اگر بلندی اچھ جا رہی ہے بلندی جا رہی ہے اگر آندھے اپنی عمال کردار دی رجل تو رکھ اس مغرب دلے تیج ایک گریب بندہ چلا جائے اتے تیج اوہ جی دلے آیا ایسا غرور تکبر اتے ہوسی وہ اگر میری تکھ چلا کیوں گیا یہ کی آج کیوں گیا وہ ہر بندے دے طعمتا الزام لگائے گا اے بندہ اس طرح آئے اے بندہ اس طرح آئے اس طرح الزام لگائے جائے وجہ کے کہ ان کلم اس نے پتہ یہ کہ اے ان وعد کیا ہے پچھے ہٹنا آگا نہیں اس دی کوشش ہو بے کس دی اللہ تا تل اچھے کیس نو واپس لے آما میں ہوتے چاہمہ تینو راب جو تل لے ساکھ دیتا ہے کمی اپتے جا آس آدھے جنو راب رکھے انہوں اچھی بولو انہوں کون چک چک تو نمرود لہ شباب ہو گیا لیکن اپنا تکبر اور ضرور تکلوتا سا کیا تس اپنے خدا منو بچام چاند یاؤ نا پیلی اسمائش خدا منو بچام چاندے ہو نا پھر اس واسطے اگ جلا اس نو وقت جلا دے قیدی کر لیا گیا لکڑیا جمع ہو رہی فصیل پیار کی گئی اور فصیل دی لمبائی چڑھائی اتنی لمبائی چڑھائی سی کہ کئی کئی میر تو دی اور اس اگ تو پرندہ گزری آمد ہے پرندہ اس آگ دے سی تو بنی کے پگل کے تلے آجان رہا ہے کتنی بڑی آگ اور اس کا جرم کیسی کہ اللہ دی وحد نیت بیان کر رہا ہے سی اپنی رسالت خدا دی خدا دعوت دے رہا ہے سی کہ میں اللہ دا نبی اور اللہ وحد اللہ شریک ہو وے عبادت لائک ہو بس اہی کہہ رہا ہے ایک جرم سے ایک بنا سے قید ہو گئے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں نہیں سی لیندر سٹر واس لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں اور ایک بیماری پھیل گئی اعلان ہو گیا کہ جڑا اس فصیل واس لکڑیاں جمع کرے گا وہ کو بندہ خدا دا اللہ اس در ذکر کر رہا ہے اللہ دی وعدہ ملیت پرچار کر رہا ہے ایک شخص ایک حسن جنہ دنہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ بیڑیاں لگی ہوئی زنجیرہ دن آل بتے ہوئی قید اندر نے لکڑیاں جمع ہو گئی ان آگ لگ لگے نا آگ لگ گئی شول آسمانوں کو چھو رہے اور ڈر کو لو اتنا سیکس کیا کہ اس دیکھ قریب کو جا نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ سلام کو سخت نہیں سکتے شیطان آیا انہوں تو مؤزز بن گئی شیطان آیا آکے کہ جیڑی کم باستے دوسرا لگ کیوں شیطان دوزخ دوزخ دروازی تے ویک آیا منجی بن گئی جنہ دوزخ گنا گار اپا دوزخ دے اندر سکتا بیس شیطان اپتا سی بیس طرح شیطان دست منجی بنے نہیں منجی بنائی گئی اور جس بکر عزمائش بکر شروع ہو گیا آپ نے منجی کے بٹھایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام تے لے آئے آکے عرض کیتی اے خلیل اللہ کوئی حاجت ہوگی تدسو میرے بس سے کوئی کام ہوگی تدسو آپ نے فرمایا تیرے بس سے کوئی کام نہیں تیرے کوئی حاجت ہی نہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں جن سے نال حاجت پیغام دے میں پیغام دے کیا مانگ آپ نے فرمایا جس نے نال حاجت دے وہ خود بے ایک رہے ہے تیرے پیغام ضرورت نہیں خود بے ایک رہے ہے ہوا والا فرشتہ آیا آگ پہاڑ کے دوسری طرح لے جاؤ آپ نے فرمایا تیرے نال کوئی حاجت ہے پانی والا فرشتہ آیا ہر ایک فرشتہ آند آ رہی آیا لیکن آپ نے فرمایا کوئی حاجت نہیں جبرائیل علیہ السلام آئے ان منجید چھوڑ رہے نہیں حرص کی حضور جلدی دست رو ان جاؤ وال حاجت رواد ایک اور میں پیغام پہنچا دینا آپ نے فرمایا تیرے پیغام بھی ضرورت نہیں پیغام دیمہ بدلے پیغام سنو اللہ خود بیک ریا ہے کہ میرا بندہ عقد اندر جا ریا ہے لوگ آسمان بھی بیک ریا ہے زمین بھی بیک رہی ہے فلق بھی بیک ریا ہے چند بھی دیکھ ریا ہے سورج بھی دیکھ ریا ہے پھرش بھی دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں جنرل دی اندر بھور و خلم دعا مانگ رہے ہیں مولا تیری زمین اندر ایک اور تیری وحدانی یدہ پر چار کرن والا آج آقا اندر سکیہ جا رہا ہے جبر رہیل علیہ سلام آئی آئی علیہ دی خلیل پیغام دے پیغام دینا چاہتی پیغام دے کے آگا آپ نے فرمایا پیغام نہیں دینا خود سن رہی آئی خود دست نے کہا میں رب ہاں خود دست نے کہا میں رب ہاں میں خدا ہاں جدو اگد اندر گئی رب نے فرمایا کھل جا نار کونی بردوں و سلام علی عبراہیم آئے آگ سلام تی والی ہو جا میرا عبراہیم آرہیم 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 کبی مار رسال تربار آرہیم پاڑ چال نجری آئی آگ سلام تی والی ہو جا تیرے اندر میرا یار آرہیم میرا خرید آرہی جدو آپ آگ دے اندر گئی پیدا انتہان رب نے چڑھ لیا پھر دن مروض کچھ دن آرہیم کچھ دن آرہیم چھتے چڑھ کے بھیک آرہیم مون تی برہیم علی سلام دی خاک بھی میں رہی اسے جدو چھتے چڑھ کے بھیک آرہیم رشتے خادم بڑی ہوئے دیں جندت باغ آرہیم لگی ہوئے دیں ابراہیم علی سلام تک دی تشریف فرمان لوگ خدمت اے میرے رب دا پیار ہو دے رب اللہ رب عزت اپنے پیار کرنے والا دے نال ایس نمروض نہیں بیک لیا نمروض دی ایک بیٹی دی وہ کہہ دے ایبا میں ویکھا ابراہیم دن آل کے ہویا نمروض ویکھی کھلا اس بیٹا نہ جا آگ دا سید بڑا اس تو نہ جا لے چلی گئی اس کلمہ پڑ لے بیٹا نہ جا بیٹی کہہ دی میں جام آگ بیٹا تس بیٹا ابراہیم کے بڑیا جد ہو گئی حضرت ابراہیم خوش اور سلامتی دن آل بیٹھے دی تو کہن یہ حضور میں آگ میں آج 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 نے فرما کلمہ پڑھ لے تین بھی آگ کو کو نہیں آلہ اس پڑے آلہ اللہ پڑے آ نا چلام لگوا دی سید حضرت ابراہیم علیہ سلام دی آپ تیلی اسمائے سے انہا آگ نے نہیں جوا بہت صلی جوا آپ نہیں سید فاطمہ رضی اللہ تعالی اللہ آپ گھر دیں ادھر اسمائے سے روٹیاں لگا رہی ہیں سلطہ دور تو میری آنکل اسلام نماز پڑھ کے آئے آگے بیک روٹیاں لگا رہی فرمایا بیٹا روٹیاں دھولا میں لگا دیل نا تو نماز پڑھ رہے نکتہ قابل ہو رہی سبحان اللہ بیٹا تو روٹیاں میری پہ چھوڑ دے اور نماز پڑھ روٹیاں میں لگا دیں آپ نے روٹیاں لگا میں شروع کی اللہ کے خلا دیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے آپ نے موضو کی نماز پڑھ آئیا جڑیا روٹیا حضور نے لگائیا سل جو نے لگائیا ان ی کھلو دیں اگ نے اثر ہی نہیں کی تا تو آپ عرض کر دی ہے نہیں اپ بجور کی ماج رہے کافی دیر ہو گئی روٹیاں تشی لگائی روٹیاں تھی اگ نے اثر نہیں کی تا بلکہ گرہ موڑ کے وجہ اگ چھنڈیاں کھڑی آئی آپ نے فرما فاطمہ یہ تو دنیا دیا جس میں میرے دست مبارک چھو جاؤ امنا دو زخت اگری اثر نہیں کرتی دو زخت اگری اثر نہیں کرتی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے اندر چلا دی ایک تو رب نے قلی اثر تیار اثر رب کیا لے رہا سی وجہ این ضرور ہے ایک وجہ ہو رسی جس وجہ کہ آگ نے نہیں چھوا بلکہ رب نے فرما سلام تی والی ہو جاؤ ناز جاد تھنڈی ناز جاد گرم جو بہت بہت اشکرم ہو جاؤ وجہ ایسی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پی پیشانی مبارک میں نور محمد مصطفی چمک ریاسی سمجھ آئی آپ بھی پیشانی جو کے اچھے بولو کہ چمک ریاسی نور محمد مصطفی چمک ریاسی جس لی وجہ تو آگ گولا گولزار رکھ شاہ امام محمد رضا کام بر رحمت اللہ سبحان اللہ آپ نے ہر واقع دی ترجمان کی سبحان اللہ آپ نے فرما کی اے رحمت عالم سل عالم وہ جل خ آپ کے نور کا تھا اللہ اے رحمت عالم سل عالم بر جل خ آپ کے بر اندو آد رحمت عالم سل عالم وہ جل خ آپ کے نور کا تھا مغرود کھڑا آئی تک طرح کھڑا کھڑا سارے بنا انکاروں میں سبحان اللہ کہ نمرود تک دی رہ گیا لیکن انکارہ تھے اندر رب نے کلوں کو نظار دی سامین اسی وقار پہلی اجمائش اور دوسری اجمائش سیدہ سارا کہ اللہ تعالی آپ دن اللہ پہلا نکا ہو یا المختصر ایک بادشاہ مصر اپنا علاقہ عراق شام چھوڑ کے مصر روانہ ہوئے مصر دو اگر فلسطین تو مصر جو گزر ہویا تو ظالم بادشاہ اسی اگر کسی بیوی آج نبی بی اس کو خس گیا رات اپنے کول رکھ رکھ رہ تو انا حضرت یوسف علیہ السلام مرتا ہے جو انتہائی حسین جمیل سا اور عورتوں میں جو اللہ تعالی نے حضرت سارا رضی اللہ تعالی دا کو رب نے حسین دا انتہائی حسین جمیل اس نے فوجیہ نے دس بادشاہ دیکھیں بڑی حسین جمیل عورت اجنبی آکمی آیا ہے اور آپ نے لے گئے آپ نے جو بھی کچھ کی تھا جس طرح رب نے بچاؤ نہ سی بچا جو گیا نا پاک رب آیا رنہ دے پردے کا جن اللہ او پھر کہیا نہ بادشاہ نے جس عرق کی عق بدن دی رب نے زمین میں اندر عق رکھ سب اللہ معافی مگئے میرے مانس نے دعا کرو میں کوئی تو ام سان نا خوچ آس پھر آپ نے دعا ہوگی پھر ٹھیک آخری دفعہ دعا منگینا اس تو بعد ایک نکرانی پیشتی تھی جنہ دنہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور اے بھی ایسی حاجرہ میں اپتی بادشاہ ماندی انہوں نے نال جندہ کی کیوں تو اسنو لے کیا ہی بادشاہ دی بیٹھنی جب اس نے قریب کیا مانا جنہیں تو آنڈہ لوگ دینہ انہیں یاری سنال بھی بیرا ہو کہ میں زمین پہ دس جانہوں نے دعا کر دیئے میں ٹھیک ہو جاؤں رب طاقت نہیں دیں گا کہ میں اس محض لگا رہا میری طرف تو یہ تحفہ قبول کرو اپنے نال لے جب فلسطین ہے سیدہ سارا عرض کر دینے حضور میرا دل کرتا ہے اولاد ہو گئی میری اچھو نہیں ہو رہی حضرت حاجرہ دنال نکاح کر یہ ان دوسری ازمائش ہو رہا ہے نکاح ہویا پھر اللہ تعالی نے بیٹا آتا کی تجینہ دنہ اسمائیل علیہ السلام سوکڑا ہوں نا تو پھر اتنی اولاد ہو گئی اتنی نوبے جیڑی نوبے تو پھر سرکتا ہے تھوڑا حسرت رکھتی ہے نبی میری کونی یہ سارا فیانے دی جا رہے ہیں تو انہاں بہن کے حضرت سارا رضی اللہ تعالی نے آپ کے موچ بیڑی کا نکل دیا انہاں رب فوراں فرماندھائی ابراہی میں نکاح دے اس دویج حکمہ دے تو انہاں کے انہاں نے ماں اور بیٹے نے بیٹا چھیر کھار ماں دا دوپی نے ماں اور بیٹے نے کسی جنگلیں چھوڑ گیا آپ اٹھے بار بار سمجھے دے رہے لیکن رب دی کتو باہی نازل ہو گئی کہ ابراہیم جویں سیدہ سارا کیتیاں نے انکار ہو گئی آپ نے سوالی لائی کچھ کھانے دا سمانگا دور پہے دورے نہ تو چلنے چلنے ہی ایسی وادی آئی ایسی ٹپے پہاڑی علاقے آئی اٹھے نہ بندہ نہ بندے کی ذات نہ سائرہ نہ جانوار نہ پرندہ اٹھے چھوڑیا جدو چھوڑیا نا تو ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے واپس مڑن لگے تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پچھو آواز نے دینے اے میرے سردے تاج سانو تنے تنہا اس بیاپان ویرانے جنگل اور پہاڑا میں اندر چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو آپ نے پچھے پلٹ کے نہیں ویکیا اور ویکیا اس واسطے نہیں کہ کدھے بچے دی محبت اور بیمی دی محبت خدا دی محبت غالب نہ ہو جائے اور میرا یعنیان اٹھے رہے نہ جائے امجان تو فیل نہ ہو جائے آپ نے پلٹ کے نہیں ویکیا پھر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی کر دیا نہیں حضور ایک دی رب دا حکم تھا نہیں آپ نے پھر سرد اشارہ علیہ السلام قرمائے ہاں میری رب دا حکم ہے تو رب دا حکم ہویا تو میں لے آیا تو سیدہ حاجرہ رضی کر دیا نہیں کہ رب دا حکم ہے پھر وہ سن کو زائع نہیں کرے زائع نہیں کرے گا ان جدو آپ چھوڑ کے چلے نا دعا کی تھی ربنا امی اسٹانتو من ذریتی بیواد غیر زیر زرعن اند بیٹک المحرم ربنا لیقیم السلاة فجعا افئد من الناس تحویق الیہم وزقهم من السمرات لعلہم یشکرون اس دعا دا اثر آج گئیو تھے یہ دعا پر بیٹا دعا کر کے نکل گئے نکلے ایک ٹوکری خجوراں دیں تھوڑا جا ٹوکڑے روٹی کے جاؤ دی روٹی اور تھوڑا جا پانے سے دے کے آپ چلے گا ایک دن دو دن اس نے گزارا ہویا پانے بھی ختم روٹی کی ختم خجوراں دیں گا ماں بک پیاس برداشت کر دی رہی بیٹے نو دودھ دے نال رجان دی رہی آخر وقت آ گیا ماں در دودھ بھی خوشک ہو گیا بیٹا بک اور پیاس تو تنپ ریا ہے ننہ شیرکار بیٹا بک اور پیاس تو تنپ ریا ہے ماں دی ماں تک تنپ جاؤں دیئے جدو بیٹا تنپ دا ہے ریڑیاں ماں آخر ماں ماں ہوں دیئے پانی بھی تلاش واسطے خوراں بھی تلاش واسطے کدی سفا دی پہاڑی دے چڑھ دیئے کدی مربا دی پہاڑی دے چڑھ دیئے جدو ترمیان چاندیئے بیٹا نظر نہیں آندا تو دور لگا دے کدی سفا دے چڑھ جا دے کدی مربا پہاڑی دے کدی کسے جگہ بندہ نظر آ جائے یا پانی دے چشمہ نظر آ جائے جدو سخت چکر پورے ہوئے مربا دی پہاڑی دے کھڑیاں نے کیا بیکتیاں نے ایک شفید لباس دے اندر بزرگ نہیں جنہے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال کھڑے تھے اور دور لگیوں نے آئیاں اور اس بزرگ نے پچھیا تسی کون ہو کتو آئے ہو پچھوڑ والے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکہ لے جائے پچھیا کتو آئے ہو پچھیا میں حضرت اسماعیل دی ماہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ مہتر ہو اور تسی تنہا پکھیوں اور پیاسے دیو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام رب نے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام ماں تڑپ رہیے کہ بیٹا بھی مکہ اور پیاسا اور ماں کے سامنے ایک سید مند بچہ اپنی جان کو حد دو رہا ہے کہ پھن مر جا رہا ہے زندگی نے بازی ہار رہا ہے ایڈیاں رگر لیا ہے ایڈیاں رگڑ دیا رگڑ دیا اچانک ماں نے بیکیا انہاں ایڈیاں دیکھن لو پانی نہ چشمہ نکال آیا ہے پانی نہ چشمہ نکلا ماں نے آس و آس و بندی ڈالی ہے خود ہی پیتا راج کے بیٹے بھی پھلا ہے راج کے پھلایا ہے اور ماں نے آس و آس و بندی ڈالی بنی جاتاں دل گئی پانی نہ رکھے تو ماں کہنے دیئے ای پانی ٹھہر جا پانی ٹھہر جا میری آقا نے فرمایا کہ سیدہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ کے لرمالعزت کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے برکتہ نہیں اگر وہ پانی میں زمزم نہ کہنی ساری دنیا دے اس پانی بینہ لہرہ جاری ہو جا میری آقا نے فرمایا وہ آقا نے فرمایا آل ماؤ زمزم آئے پانی ٹھہر جا یہ زمزم کیڑا پانی نہیں سمجھا آج یہ توسی دست ہے یہ زمزم پانی کیا رہا چودہ سو سال گزر گئے چودہ سو سال گزر گئے یہ پانی بھی تحقیق ہوئی تلو تا کیمرے لے جا چکے نہیں اور اس کی صفائی کبھی بھی نہیں ہوئی چودہ سو سال گزر گئے بلکل یہ پانی انہی آقا صاف اور شفاف تحقیق ہوئی آنے تجربے کی دیکھ گئے پانی بلکل شیشے دیکھ گئے چیڑا پانی چیڑا آپ پہ زمزم دوسری لے کیا آنے یہ وہ برکتہ والا پانی لکھا کروڑا بیماریاں دے شفاع ہیں کوئی پانی ہے جیڑا تسید کھڑے ہو کیونکہ اسلام اور شریعت ہیں دستی ہے نا پانی بائی کے پیوے ترائے گھٹنان دے پیوے بسم اللہ پڑھو پہلے گھٹنان پیوے وقفہ کرو دوسرے گھٹنان پیوے وقفہ کرو دوسرے گھٹنان پیوے وقفہ کرو بہن کے پیوے جیڑا پانی پینا لیکن آپ پہ زمزم بڑا باعدہ ہو گئے کھڑے ہو کے پیوے کھڑے ہو کے پیوے کیوں کہ ان نبیدی ایڈیوں میں صدقے ملا سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے تو جیڑا نبیدی ایڈیوں میں صدقے ملا ہے بڑی شفاع والا بڑی شفاع والا برکتہ والا رحمتہ والا ہر مریض شغر والا پیوے شغر جتنی ہے یہ شغر لو ہو جائے دل دا مریضے پیوے نیت صاف ہو گئے کل میں پچھلے جمعہ تو کیتے نیت صاف ہو گئے وسیلہ دیو تو آپ بارش دلدہ رب نے دکھتی بھی ہے سبحان اللہ بیشا رب نے بارش دکھتی بھی آئی ہے تو نیت صاف ہو گئے جس نیت نال پیو کے وہ پھل ملے دا یارو اس پانی دے اندر اتنی شفاع دے مصطفیٰ دے آپ اندر کتنی شفاع ہو گئے میرے کملی والے دے اندر کتنی شفاع رب رکھی ہو گئے تو انشاءاللہ والعزیز اگلے جمعے دے قربانی دے مسئلے مسائل بھی کچھ بیان کرنے جلدی نہ لعبے سونا یہ مسئلے مسائل سمجھے خصوصاً وہ لوگ جڑے قربانی کر دے انہاں لوگ آماز دے کیونکہ اگلے جمعے تو باپ جاڑے ہیل بندہ چاندار تبدیل بھی کر سکتا ہے رکھ بھی سکتا ہے دعائی کے مولا کریم سم عمل کر رمضی توفیق ادافر میں وہ مارک نہیں کر سکتا ہے